خبر ہے مہاراست کے پالگھر جلے سے جہاں عویت طریقے سے رہ رہے بارہ بانگلہ دیشیوں کو پالگھر پولیس نے گرفتار کیا ہے پالگھر ایٹی ایس نے عویت طور پر رہ رہے بانگلہ دیشیوں کے خلاف بڑا ابھیان چھیڑا ہے سوموار کو بوئی سر سے عویت طور پر رہ رہے بارہ عویت بانگلہ دیشی ناغریکوں کو ایٹی ایس نے گرفتار کیا جس میں نو مہلائیں اور تین پوروش شامل ہیں ایٹی ایس کے سہایک پولیس نرکھ چھک مان سنگھ پارٹل نے بتایا کہ ان کے مخویروں سے گپت جانکاری ملی تھی کہ بوئی سر کے الگ الگ حصوں میں بانگلہ دیشی ناغریک رہ رہے ہیں جس کے بعد انٹی ٹرافیکنگ کے ادھکاری نے ٹیم کے ساتھ جال بچھا کر بانگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا ادھکاری نے بتایا کہ کسی کے پاس بھی بھارت میں رہنے کے کوئی بھی بیعت دستاویج نہیں ملے ہیں پولیس کی پوشتاش میں گرفتار اروپیوں نے اسے بکار کیا کہ وہ ہے بانگلہ دیشی ناغریک ہیں اور یہاں اب ایک طریقے سے کافی لمبے سمیسے رہتے آ رہے ہیں پکڑے گئے بارہ اروپیوں کے خلاف بیویندھاراؤں کے تحت معاملہ درج کر ان کے اپرادھیک گت پیدیوں میں لپتھونے کے سمبندھوں میں بھی جانچ کی جا رہی ہے یہ جو لوگ بھارتی سیما میں کیسے پرویش ہوئے اس بارے میں بھی پتا لگایا جا رہا ہے ہمارے انٹی تیریرزم سیل اور انٹی ہیومن ٹراپکنگ سیل کی طرف سے ہمیں بھویسر میں بارہ بانگلہ دیشی ناغریفوں کو پکڑ لیا ہے اس میں سے نو مہلہ ہیں اور تین گروش ہیں یہ جو چھپکر ہی آتے ہیں پانگلہ دیش سے باہر نتر فکا کر کمپاؤنٹ تھے اور یہاں آ کر یہاں بسے ہوئے تھے کچھ لوگ دو تین مہینے سے چار پاس مہینے سے آ کر بسے ہیں جبکہ ہمیں جانکاری ملی تھی بھویسر میں جو ایشون تھریسٹی ایریا ہے ایشون تھریسٹی ایریا میں وہ مجیری کا کام کرنے کے لئے آنے ورے تیسی جانکاری ملی تھی ملی جانکاری کے آنسار ہم نے وہاں ٹراب لگایا تھا جیسے آئے تو وہاں ہم نے ان کو پکڑ لیا وہاں شناخت کر لیا اس بات کی تو بانگلہ دیشی ہونے کے پکٹے سبوت ملی تو ان کے اوپر ابھی کانونن